ہلو اینڈ ویلکم ٹو جا بڑڈا ویلکم بیک آج بڑے ٹائم کے بعد میں پھر آپ کے سامنے آیا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ماسٹر کہاں چلا جاتا ہے اتنی دیر پھر کبھی کبھار بیچ میں آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں پہلے تو میں ساری بولوں گا کیونکہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے پاتا ہوں آج کال آن لائن اور یوٹیوب پہ کیونکہ صبح آٹھ بجے سے لے کے شام کے چھے بجے تک میری لگاتار کلاس ہوتی ہیں سات آٹھ یا آٹھ نو کلاسیں پڑھانے کے بعد میں بڑا تھک جاتا ہوں تو میں یوٹیوب پہ کچھ ڈال نہیں پاتا ہوں اب میں آپ کو بتاؤں آپ کے ٹیسٹ سیریز پہ میں کام چلا رہا تھا کیونکہ ابھی تک میں صرف پڑھا رہا تھا اب میں نے ہندوستان کی نمبر ون ٹیسٹنگ سیریز ایجنسی سے میں نے بات کری ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ہمارا ٹیسٹ کیسے ملے گا دیکھو آپ کے لیے میں نے ایک بہترین چیز لائی ہے آپ کو پتہ ہے آپ جتنا بھی پڑھ لیں جب تک آپ ٹیسٹ میں انوال نہیں ہوگے آپ ٹیسٹ نہیں دیں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو کتنی چیزیں یاد ہیں نوٹ بک آپ نے بھر دی کاپی پہ لکھ دیا مگر آپ کا دماغ اگر کھالی رہ گیا چیزیں سٹور نہ کر پائے تو اگزائم میں اس بات کی سیلیکشن نہیں ہوگی کہ آپ نے کتنی کاپیان لکھی اس بات کی سیلیکشن ہوگی کہ آپ کے دماغ میں کتنی چیزیں سیو ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنا گوگل اوپن کرنا ہے یہاں آپ نے ٹائپ کرنا ہے www.jobs.jobs.jobs.institute.com یہ ہماری ویب سائٹ کا ایڈرس ہے جب آپ ہماری ویب سائٹ اوپن کریں گے گوگل میں تو آپ کو ایسے کر کے ہماری ویب سائٹ اوپن ہوگی یہ یہ ہماری ویب سائٹ اوپن ہوگی ہے سب سے پہلا سٹیپ آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سیکوینس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو یہاں پہ لاغن کرنا ہے اب یہاں پہ تو میں نے لاغن کیا ہوا ہے اس لیے یہاں پہ میرا نام شو ہو رہا ہے یہاں پہ جا کے آپ کو سب سے پہلے لاغ ان کرنا ہے جب آپ لاغ ان کر دیں گے پھر اس کے بعد دیکھو یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ سیریز ملیں گی چاہے آپ ایس ایسی کی تیاری کر رہے ہوں آر آر بھی کی تیاری کر رہے ہوں انٹی پی سی کی تیاری کر رہے ہوں یہ کوئی ایک دو ٹیسٹ نہیں ہے دیکھو ٹو سکسٹی سکس ڈائی سو سے بھی زیادہ ایک اگزیم کے ٹیسٹ ہیں اور یہ اتنے ایس بی آئی پیو کے ون فورٹی نائن ٹیسٹ آج تک جینڈ کے میں اتنا ہیوج نمبر آف ٹیسٹ آپ کو کہیں نہیں ملا ہوگا ایس بی آئی پیو کے ٹیسٹ آئی بی پی ایس کے ٹیسٹ آئی بی پی ایس کلر کے ٹیسٹ اور آر آر بھی انٹی پی سی کے سی جی ایل کے ایس بی آئی کے سب ہی اگزیم انڈیا کے اندر جتنے بھی اگزیم ہوتے ہیں سب ہی اگزیم کے آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ ملیں گے دیکھو وہ بھی ایک ایک دو دو ٹیسٹ نہیں ڈیر سارے سو سو ڈیر ڈیر سو اتنے اتنے ٹیسٹ ملے گے ایک تو پہلی بات تو یہ اگر آپ ان اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ دو اس کے بعد ابھی آپ جونیر ایسسٹینٹ سب انسپیکٹر یا وی ایل ڈبلیو کی ویکنسی آئے گی تو اس کا ٹیسٹ دیکھو یہاں پہ فری ٹیسٹ میں آپ جائیں گے یہ چلے گیا فری ٹیسٹ میں یہ فری ہے آپ پہ سے کوئی بھی بچہ دے سکتا ہے اب جب آپ یہاں پہ فری ٹیسٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ کہاں چلا گیا فری ٹیسٹ یہ فری ٹیسٹ میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ڈیر سرے ٹیسٹ دیکھیں گے ابھی میں نے ایک ٹرائل کے لیے ٹیسٹ ڈالا ہے جے کے ایس ایس بی جونیر ایسسٹینٹ کا ٹیسٹ ہے یہ یہ جونیر ایسسٹینٹ کا ٹیسٹ آپ بچے ابھی ہماری ویب سائٹ اوپن کرو اور یہ جونیر ایسٹینٹ کا ٹیسٹ دو یہاں سے اٹیمٹ کرو سب سے خاص بات ٹیسٹ اٹیمٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈاؤٹ بھی آئیں گے آپ کوئی بھی کوسٹن سیو کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ اس کوسٹن پہ دوبارہ آئیں اور دوبارہ اس کو اٹیمٹ کریں اور اس سے بھی خاص بات یہ میری طرح سے آپ بچوں کو گفٹ ہے اور یہ کیا گفٹ ہے یہاں پہ ایک لکھا ہے پریویس ایر پیپر جب تک آپ پریویس ایر پیپر سال نہیں کریں گے تاب تک آپ کو تجربہ نہیں ہوگا کہ ایکزیمینر کیا کیا پیپر میں ڈال سکتا ہے جب آپ پریویس ایر پیپر میں گے اب آپ کیا کرو مان لو میں اسے سی کی بات کر رہا ہوں آپ آپ نے اسے سی کے لیے سی ایچ ایس ایل کا پیپر دیا یا سی جی ایل کا دیا ویو آر ٹیسٹ ٹیسٹ پہ گے اور یہاں پہ یہ سبھی ٹیسٹ فری ہیں یہ دیکھو دیکھ رہا ہے نا آپ کو یہ سبھی ٹیسٹ یہاں پہ فری ہیں یہ سی ایچ ایس ایل کا یہ جتنے بھی پیپر ہوئے ہیں آج تک یہ فری ہیں سٹارٹ نو پہ جا کے یہ بھی آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی تو ہم ایس ای کا دے رہے ہیں تو بیٹا آپ جب ایس ای سی کا ٹیسٹ دو گے نا کیونکہ اس میں بھی جی ایس وہی ہے جو ہمارے ایس ای میں ہے تو ان سبھی یہ پیپروں کا ٹیسٹ دینے سے آپ کا تجربہ بڑھے گا اور بھی میں بات بتاؤں آپ کو سٹڈی نوٹس جتنی بھی چیزیں میں کلاس میں پڑھاتا ہوں ہیسٹری ہو جوگرافی ہو پولٹی ہو کمپیوٹر ہو سبھی چیزیں یہاں پہ نوٹ کی آہ ایویلیبل نوٹ میں بھی ایویلیبل ہیں ای بکس ایویلیبل ہیں اور سب سے بیسٹ چیز میں آپ کو جو دینا چاہتا ہوں کرنٹ فیر پریویس ایک سال کا کرنٹ فیر تو میں نے آپ کو پی ڈی ایف میں دیا اب آپ ہمیشہ پی ڈی ایف پرنٹ نکال کے مت پڑھا کریں دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے آپ نے آپ نے کرنٹ فیر کو اوپن کیا اور یہاں پہ جا کے ریڈ مور کیا اب جو بھی ایک دن کا کرنٹ فیر ہے وہ ڈیلی شام کو اپلوڈ ہو جائے کرے گا یہ کرنٹ فیر ہے اب آپ کو کیا کرنا ایک نوٹ بک الگ سے لگانی ہے اس میں لکھنی ہے ہیڈنگ بائی انڈیا کی پہلی ڈیل ہوئی ہے فارسٹ ایور انڈیا رشیا بائی منسٹرل ڈائلاغ is underway یہ نیو ڈالی میں انڈیا اور رشیا کے بیچ کوئی ڈائلاغ چل رہے ہیں ان کے بارے میں اے بی سی ڈی ای ایف کچھ چار پانچ پوائنٹس ہیں جو کہ ضروری ہیں یہ پوائنٹ آپ نے لکھنے پھر آپ چلے گے دوسرے کرنٹ فیر پہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ بائی پہلی انڈیا رشیا اچھا یہ کچھ ہو گیا دوسرا کرنٹ فیر ہر دن کے کرنٹ فیر ڈلی سے اپلوڈ کرتی ہے ہماری ٹیم جو سپیشل ڈیڈیکیٹ ہے اسی کام کے لیے ہر دن کے پانچ کرنٹ فیر آپ کو شام کو لکھنے ہیں جب آپ نے شام کو کرنٹ فیر لکھ دیا ایک بار ریڈ کر دیا شام کو صبح اٹھ کے پہلا نظر پہلی نظر آپ نے کرنٹ فیر پہ ڈالی ایک دن میں پانچ کرنٹ فیر لکھے آپ نے مہینے کے انڈ میں آپ کے پاس ایک سو پچاس کرنٹ فیر ہو جائیں گے اور ہر ایک کوسٹن کے ساتھ تین تین چار چائر لائنیں بھی ہیں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے جب اگزیم نزدیک ہوگا جتنے بچے آپ میرے ساتھ جڑے ہیں آپ کے پاس اتنا زبردست کنٹینٹ ہوگا کرنٹ فیر کا جتنا کہیں پہ بھی نہیں ہوگا تب آپ کو یوٹیوب پہ میگزین پہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی نوڈ بک اوپن کرنے اور کرنٹ فیر پڑھنے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اور بتاتا ہوں سٹڈی نوڈ کے علاوہ اور یہاں پہ ایک اور چیز میں نے آپ کے لیے ہاں ڈلوائی ہے ہاں پریکٹس سیشن بیسٹ اتنی زبردست ہے جب آپ یہاں پہ پریکٹس کریں گے نا ایس سے سی کے لیے اور خاص بات یہ ہے آپ ٹاپک وائز بھی پریکٹس کر سکتے ہو آپ نے جوگرافی پڑھ دیا جوگرافی کی پریکٹس ہیسٹری پڑھ دی ہیسٹری کی پریکٹس کوئی بھی آپ جیسے دیکھو ٹریگونومیٹری جومیٹری کی پریکٹس کوانٹ کی پریکٹس اور 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 کسی بھی ہاں جی کے آپ نے جوگرافی پڑھی آپ سٹارٹ نو پہ گئے اور آپ دیکھنے رہے لگے کہ جوگرافی کے کوسٹن which is smallest state اچھا یہاں دیکھو ٹائمنگ نہیں ہے ٹائمن نہیں یہاں پہ کوسٹن آیا سب سے چھوٹا state کون سا ہے آپ نے دیکھا سکم ہے منی پور ہے گوہ ہے اب آپ نے گوہ کو ٹک کیا یا آپ نے سکم کو ٹک کیا اس کے نیچے اس کی explanation آئے گی یہ explanation جو ہے نا یہ best ہے سب سے چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر اس سے بڑا یہ کوسٹن آئے گا پھر آپ نے یہاں پہ آئے یہاں پہ آپ کو نیچے نہیں دیکھ رہا ہے یہاں save and next پہ آئے اگلا کوسٹن آپ کو دیکھے گا بتاؤ کون سا ریور تاپی ریور کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کا انصر تو میں نے آپ کو پڑھایا ہے which are the following city locator river تاپی ریور کے کنارے پہ کون سا ریور ہے یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے سورت سیٹی تاپی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ میں نے بارال اچھا پاس کا میں گلت پہ اس کو سکم لکھتا ہوں مجھے پتا ہے سکم میں نہیں ہے جب میں سکم لکھوں گا نا تو یہ گلت انصر ہے تو explanation اندر آئے گی بھائی جی لڈاکھ میں کون سا سکم میں کون سا اور ناچل پردیش میں تو جو کوسٹن آپ کو آتا بھی ہے وہ بھی جان پوجھ کے آپ ایک بار گلت کرو جب آپ گلت کوسٹن attempt کریں گے تو آپ کو explanation آئے گی اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ابھی میں اس میں اور نئی چیزیں implement کروں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بہترین چیزیں بہترین پلیٹ فارم پہ زبردست طریقے سے represent کری جائیں گی topic wise test اور complete full mark test english reasoning سب ہی کے test الگ سے اور practice الگ سے اور آپ ان کوسٹنوں کو save بھی کر سکتے ہو جب آپ یہاں پہ open کریں گے ویب سائٹ اچھے سے آپ کو سب ہی چیزیں دکھیں گی ابھی یہ میں trial لائیا ہوں آپ یہ مت سوچنا کہ میں شاید سست ہو گیا ہوں میں نے آپ کو پہلے دن سے ہی بولا تھا کہ سورج نہیں ہوں جو اپنی حدو میں رہ سکوں دریا ہوں اپنا راستہ بناتا چلا گیا ہوں کہ ہمیں سورج نہیں بننا ہے جو ایس سے نکلا ویس سے چلا گیا آپ کو ریور بننا ہے جس کے آگے میں پہاڑ آتے ہیں تو اپنا راستہ روکتا نہیں ہے ریور اپنا راستہ نکال لیتا ہے سورج نہیں ہوں جو اپنی حدو میں رہ سکوں دریا ہوں اپنا راستہ بناتا چلا گیا ہوں اور میں نہیں رکتا عرش و فرش کی آواز سے مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے اتنے دور جانا ہے جہاں پہ اڑان ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی آگے جانا ہے تو ایسا میں آپ کے لئے اور بہترین چیزیں لوں گا آپ بالکل میرے سے کچھ بچے شاید نراز بھی ہیں کہ میں نے یہ یہ وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر پایا ایک میری بات یاد رکھنا ہر بڑے کام کو انجام دینے میں بڑا وقت لگتا ہے اور جب بڑا وقت لگتا ہے بڑا ٹائم بڑے ٹائم کی قربانی دینی پڑتی ہے تب آپ کے ہاتھ جو کامیابی لگتی ہے پھر وہ ایور گرین ہوتی ہے تو بس آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی اب میں آپ کے سامنے آیا کروں گا دیرے دیرے جب میں ان چیزوں کو اور بہتر بنا پاؤں گا تب میں آپ کے سامنے یہ لاؤں گا یہ چیزیں اور اور اس کے بعد اور اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کچھ کوئی سجیشن آپ کوئی دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن پہ لکھئے اور مجھے بتائیے کہ کیا کیا اور سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں میرے لیے ویب سائٹ بھی آپ کے لیے تیار کر دی ہے اور ٹیسٹ سیریز کے لیے ویب سائٹ بھی ہے اور ایپ بھی ہے اس کے علاوہ ایک نئی ایپ میں بنا رہا ہوں اگر آپ لیپ ٹاپ میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں لیپ ٹاپ میں دو گھر پہ موبائل پہ دینا چاہتے ہیں موبائل پہ دو میں نے یہاں پہ لیب بھی بنائی ہے لائبریری کا کام بھی چل رہا ہے جو بھی بچے کینال روڑ میں کامرس کالج سائنس کالج کے پاس ہیں آپ کے لیے چوبیس گھنٹے لائبریری ایویلیبل وید کینٹین اور یہاں پہ شام کو بیٹھ کے پڑھیں آپ میرے پاس پڑھ رہے ہوں تب بھی یا میرے پاس نہیں پڑھ رہے کہیں بھی ایکس وائی زیڈ انسیٹوٹ میں پڑھ رہے آپ پڑھئے لائبریری کو انجائی کیجئے اور یہ میں جمہو کشمیر کا سب سے بڑا پلیٹ فرم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ بس آج کا اپیسوڈ اتنا ہی thank you unguards you